بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشک دنیہیں سابت لال مرچہ اور زیرا فاودر ہے اور سابت زیرا اس کے علاوہ کالی مرچ ہے توا چونکہ کافی گرم ہے اور ابھی ان کو ہم نکال لیں گے توا مارا کافی گرم تھا اور یہ تھوڑا سا فرائی ان کو کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی یہ سارے جو مسالے ہم نے تھوڑا فرائی کی ہیں یہ کنڈی کے اندر جائیں گے نمک تو ابھی ان کو پیسیں گے اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جو مسالے ہم نے فرائی کیے تھے ان کو صحیح طرح ہم نے کوٹ لیا کنڈی کے اندر ابھی ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے چکن جو ہے وہ ہم نے بون لیس لیا ہے اور اس کا سائز یہ ہے تو ابھی ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اور سب سے پہلے یہ جو مسالے ہیں ان میں ہم دہی شامل کریں گے دہی بہت زیادہ شامل نہیں کرنا بلکل تھوڑا ہی کرنا ہے جس میں چکن جو ہے وہ سہی طرح میرینیٹ بھی ہو جائے اور زیادہ نہیں کرنے کی ضرورت بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دہی تھوڑا سا ہم نے اور ایڈ کیا کیونکہ کم لگ رہا تھا ابھی نمک شامل کریں گے اور حلدی پاوڈر یہ شامل کریں گے تھوڑا سا لال میرچ کا پاوڈر یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو چھترے کیسے کریں گے مکس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چکن ہمارا جو ہے یہ ایک کلو ہے ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا ابھی ہاتھ کی مزت سے میرینیٹ کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور یہ جو چیزیں کونڈی کے اندر ہم لوگ کوٹتے ہیں اس میں بلکل پاوڈر نہیں بنتا تھوڑی دانے دار رہتی ہیں تو اس میں زیادہ ٹیسٹ آتا ہے کھانے میں چیزوں کا اس لیے کونڈی کا استعمال پھر ہم زیادہ کرتے ہیں ویسے بھی کھینٹ میں ہمارے پاس گرینڈر وغیرہ نہیں ہوتا اس لیے یہ ثابت چیزیں کا جو اس طرح کا پاوڈر آپ کونڈی میں تیار کرتے ہیں اس سے زیادہ ٹیسٹ آتا ہے دانے دار جو چیزیں ہو جاتے ہیں الحمدللہ یہ بہت اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو گیا اب اس کو ایک گھنٹے کے لیے ہم روگ رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس کو بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم توا ہم نے رکھ لی ہے چھولے کے اوپر سب سے پہلے کوکنگ آئل شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل جو ہے وہ گھرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم چاکی اور پیاز شامل کریں گے آگ جو ہے وہ میڈیم رکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ہی ہم لچسن اور ادرک بری بری کٹا ہوا شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لچسن اور ادرک بری بری کار لیا تھا یہ بھی شامل کریں گے لچسن اور ادرک بری شامل کریں گے ملعós ، وہ ساتھ ہوا بری بریو اور کی Bombardہ اس کو نہیں کرنا ہم نے زیادہ آگ جو ہے وہ بھی زیادہ تیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے میڈیم آج جو ہے وہ بیسٹ رہے گی اس کے لیے اللہ حمدللہ کچھاپن دھور ہو گیا تمام چیزوں کا تو ابھی اس میں ہم چکن شامل کریں گے میرینیٹ کیا ہوا بسم اللہ رحمہ اللہ اور میرینیشن ہماری بہت کمال کی ہوئی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں اللہ حمدللہ اللہ حمدلہ یہ رہا کرنے لکس اللہ حمدلہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ چکن نے پانی چھوڑ دیا کیونکہ دہی تھا اس میں تھوڑا بہت تو اسی پانی میں یہ گل جائے گا اللہ حمدللہ پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا تو ابھی ہم تماتر سبز مرد جو ہے وہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم نس کریں گے اور الحمدللہ چکن جو ہے وہ تقریباً گھل بھی گیا ہے بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ بلکل تیار ہو گیا ہے اور بہت ہی مزے کی تیار ہوئی ہے تو نمک جو ہے وہ ہم نے شامل کرنے کی ضرورت میں سوسنی ہوئی کیونکہ نمک پہلے ہی ہم لوگوں میں شامل کر لیا تھا اور چیک کیا تھا تو وہ بلکل مناسب ہے اب اس میں بری کٹا ہو ادرک لمبے سائز میں اور سبز دنیا کے کچھ پتے شامل کریں گے الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ بہت ہی مزے کی بنی ہے ہماری یہ چام آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر اسی طریقے سے ٹرائی کی رہیں گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا آپ کو اور طوے پہ سبحان اللہ ٹرائی ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ابھی امی جان کے ساتھ مل کے ٹیسٹ کرتے ہیں تو میں نے ابھی ایک دو ٹیسٹ کیا الحمدللہ بہت مزے کیا اور امید ہے کہ امی جان کو بھی بہت ہی پسند آنے والی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا ابھی چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 سمان terme میں روتی ناہ موسیقی موسیقی آنی امی جان کیسا بنیا ہے موسیقی 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 موسیقی